آپ سب پر سلامتی ہو عبدالحفیظ نعیمی کا لکھا ہوا ہے غبارِ درد سے سارا بدن اٹا نکلا جسے بھی خندہ بلب دیکھا غم زدہ نکلا اب احتیاط بھی اور کیا ہو بے لباس تو ہوں ایک آس تین سے مانا کہ اجدہا نکلا میرے خلوص پہ شک کی تو کوئی وجہ نہیں میرے لباس میں خنجر اگر چھپا نکلا لگا جو پیٹھ میں نیزہ تو سمجھے دشمن ہے مگر پلٹ کے جو دیکھا تو آشنا نکلا میرے لہو سے ہے رنگین جبینِ صبح تو کیا چلو کے ظلمتِ شبکہ تو حاصلہ نکلا یہ ہاتھ راکھ میں خوابوں کی ڈالتے تو ہو مگر جو راکھ میں شولہ کوئی دبا نکلا ناظرین میں ہوں یعاصر رشید اور آپ میرا ولاق دیکھ رہے ہیں ناظرین ملک کے اندر اس حد تک سیاست پر آگندہ ہے کہ آج آپ کچھ کہیں تو کل کو کچھ ہوتے ہیں خبر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ملکی سیاست میں بڑا فیصلہ کرتے ہوئے الیکٹیبلز کے لیے اپنے بند دروازے کھول دیں وہ جو کہا کرتے تھے کہ دوسرے الیکٹیبلز کی سیاست کرتے ہیں آئیں میدان میں پارٹی کے اوپر کر کے دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب بھر میں کروائے جانے والے سروے کے نتائج کے بنیاد پر الیکٹیبلز کو پارٹی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا یعنی آج کے دن پاکستان مسلم لیگ نون یہ مان چکی ہے کہ ان کی مقبولیت نہیں رہی ایک سروے تھرڈ پارٹی کے ذریعے اسحاق دار صاحب کی نگرانی میں مکمل کروایا گیا جس پر مجموعی طور پر سات لاکھ سے زائر ووٹرز نے حصہ لیا آپ یہ دیکھیں کہ الیکشن میں کروڑوں ووٹرز نے لینا ہے یہ سات لاکھ ووٹرز پر ان کا ارادہ تبدیل ہو گیا پنجاب کی مختلف حضلہ کے الیکٹیبلز کو پارٹی میں شاملیت کا گرین سیگنل دیا گیا ہے اس سروے کے بعد چند دن پہلے مظفرگر سے تعلق ہنے والے اجمل چانڈیا کی شاملیت الیکٹیبلز کے دروازے کھولے جانے کے سلسلے کی پہلی کڑی دکھائی دیتی ہفتے کا دن یعنی کل کا دن جو تھا وہ سردار منصف ڈوگر، نظام الدین سیالوی اور آصف بھا سمیت دیگر رہنماؤں کو پاکستان مسلملی گنون میں شامل کروایا گیا آنے والے دنوں میں مزید الیکٹیبلز کو پاکستان مسلملی گنون میں شامل کروایا جائے گا یہ سروے اس سے پہلے انہوں نے بہت سے سروے اور بھی کروایا تھے ایک وہ سروے تھا جو ٹویٹر کے اوپر کروایا گیا اور بعد میں اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا سروے کے ابتدائی نتائج کے مطابق پاکستان مسلملی گنون کو پنجاب کی قومی اسمبلی کی 141 جنرل نشستوں میں سے نوے کے قریب نشستیں ملنے کا امکان ہے یاد رہے کہ یہ سات لاکھ ووٹرز کا سات لاکھ لوگوں کا سروے ہے جس میں وہ نوے فیصد مان رہے ہیں قیادت نے آئندہ عام اندخابات میں قومی اسمبلی میں دو تہائی اکثریت کے حصول کو اولین حدف قرار دے دیا ہے جس کے لیے میاں نواز شریف نے پارٹی رہنواؤں کو ملکی دیگر جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ سمیت سیاسی اتحاد بنانے کی ہدایت کیے پاکستان مسلملی گنون کے تاہیات قائد میاں نواز شریف صاحب نے پنجاب کے ہر حلقے سے مضبوط ساکھ کے حامل سیاستدانوں کو شامل کرنے کا ٹاسک جو ہے وہ سابق وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ صاحب کو سامتے ہوئے یہ ہدایت کیے کہ ہر اس شخص کو پاکستان مسلملی گنون میں شامل کروایا جائے جو سیٹ جیتنے یا زیادہ ووٹ لینے کی صلاحیت رکھتا ہو تو میاں صاحب کی اپنی پاپولارٹی کدھر گئی ہے کہ آپ نے شخصیات کے اوپر کرنا ہے پاکستان مسلملی گنجاب سے حاصل کردہ ووٹوں کی بنیاد پر سادہ اکثریت سے حکومت بنانے کی پوزیشن میں اگر بنے گی تو انہی شخصیات کی وجہ سے بنے گی پنجاب سے قومی اسمبلی کی 141 جنرل نشستوں میں سے کم از کم 120 نشستیں جیتنے کا عدف مقرر کیا گیا ہے اور یہی کہا گیا ہے کہ یہ ایسے اشخاص کو بیچ میں شامل کروایا جائے جو الیکٹیبلز ہیں میاں نواز شریف صاحب آئندہ آپ نے صبح بلوچستان کے دورے پہ بھی روانہ ہو رہے ہیں جہاں وہ الیکٹیبلز کو پاکستان مسلملی گنون میں شمولیت کی دعوت دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے پہلے وہ لوگ ہمارے ہی پارٹی میں آ رہے تھے اب یہ نون لیگ میں جا رہے ہیں پتہ نہیں کیوں جا رہے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف بلوچستان سے بھی زیادہ سے زیادہ قومی اسمبلی کے مضبوط امیدواروں کی پارٹی میں شمولیت کی کوشش کریں گے پاکستان مسلملی گنون کا ایک وفت جو ہے وہ کراچی سمیت صوبہ سندھ کے دورے کے دوران نیا انتخابی اتحاد بنانے میں بھی مصروف ہے وہ جو نیا انتخابی اتحاد بنانا ہے اس کی بازگش تو بہت عرصہ پہلے بھی شروع ہو چکی تھی اور ہم نے اس بات کے اوپر قوی امکانات ظاہر کر دیئے تھے کہ پاکستان مسلملی گنون جو ہے وہ ایم کیم جی ڈی اے جمعیت علماء اسلام فے کے ساتھ اتحاد کرے گی سندھ کے اندر لیکن یہاں پہ سوال یہ پاکستان مسلملی گنون یہ وہی جماعت ہے جس جماعت نے اب سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یہ باتیں کی تھیں کہ الیکٹبلز ان کے ساتھ شامل نہ ہوتے جب یہ الہدہ ہونے شروع ہوئے یہ ترین صاحب الہدہ ہوئے پھر علیم خان صاحب الہدہ ہوئے یہ تمام لوگ ایک دھڑا الہدہ ہو گیا پھر وہ اپنی پارٹی بنانے لگے تو انہوں نے کہا کہ انہی الیکٹبلز کے سر کے اوپر انہوں نے اپنی جماعت کو کھڑا کیا تھا اپنی حکومت بنائی تھی اب جب یہ الیکٹبلز ساتھ سے ہٹ گئے ہیں تو ایک بڑی طاقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے الہدہ ہو چکی ہے اب نئے سروے کے مطابق یاد رہے یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ سات لاکھ افراد نے صرف اس سروے میں حصہ لیا ہے سات لاکھ افراد جو اس سروے میں حصہ لے رہے ہیں تو یہ کسی اور کا سروے نہیں ہے یہ عام عوامی سروے نہیں ہے کہ کوئی اٹھا مو اٹھایا اور اس نے سروے کیا اور اس نے کہا جی کہ یہ دیکھیں جی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ دو تہائی اکثریت حاصل نہیں کر رہی ہے سادہ اکثریت کے اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے یہ سروے پاکستان مسلم لیگ نون نے خود کسی تھرڈ پارٹی سے کروایا جس کے نتیجے میں یہ منظرنامہ وضع ہوا ہے کہ الیکٹبلز کو پارٹی کے اندر شامل کیا جائے وہی الیکٹبلز جن کے بارے میں پاکستان مسلم لیگ نون پہلے یہ کہتی رہی کہ یہ لوٹے ہیں اور یہ لوٹے ہر اس جماعت میں شامل ہوتے ہیں جو اقتدار میں آنے والی ہوتی ہے لیکن بعد میں انہی لوٹوں کو جب اکال ان کے لوٹے تھے انہی کو الگ کر کے اپنے ساتھ شامل کیا اور پھر یہ بھی کہا جاتا رہا کہ الیکٹبلز الیدہ ہو چکے ہیں پارٹی کی اپنی ساکھ کیا تھی پارٹی کی اپنی پوزیشن کیا تھی پارٹی کی اپنی حیثیت کیا تھی اب جب یہ الیدہ ہو چکے ہیں تو ان کا ووٹ بینک بڑی حد تک تقسیم ہو چکا پھر اس کے بعد میاں صاحب نے جب واپس آنا تھا میاں صاحب واپس آئے ان کا شایان شان استقبال کرنے کی تیاریاں جب ہونے لگیں تو قیاسہ رائیاں دعوے نعرے یہ لگائے جاتے رہے کہ میاں صاحب واپس آئیں گے تو میاں صاحب کے واپس آنے پہ پارٹی اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو دوبارہ سے بحال کرے گی جس طریقے سے اب ہم ویلکم کریں گے لوگ ورطہ حیرت کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنی کھوئی ہوئی حیثیت کس طریقے سے بحال کر رہی ہے یہ بحال کرنا تھا کہ اب آکے آپ کو اندازہ ہونے لگا ہے کہ جتنی پارٹیز بن چکی ہیں اور جتنی پارٹیز بننے کے بعد ہمارے اوپر ملامت کی جاری ہے تو اس کے بعد ہم یہ جو ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے اعلان کر چکے ہیں کہ اپنے اپنے کاغذات جمع کروا دیں تو اس میں زمینی حقائق یہ ہیں کہ ہم کو ووٹ نہیں ملیں گے اس میں زمینی حقائق یہ ہیں کہ سندھ کے اندر ایک ہی کراچی کی نشست جس کے اوپر میاں شہباز شریف صاحب کھڑے ہوئے تھے وہ نشست پہ بھی اب تگڑے امیدوار کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار ہے پی ایس پی اپنا تگڑا امیدوار وہاں پہ اتار چکی ہے تو پی ایس پی ماظرہ چاہتا ہوں پی ایس پی اس لیے ذہن میں آ جاتا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب پی ایس پی کے سر برا رہے ہیں اب وہ ایم کی ایم کا حصہ ہیں تو وہ بھی اسی حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کی پھر اپنی ساکھ کیا ہے الیکٹیبلز کو ہی شامل کرنا تھا تو وہ آپ کے پرانے لوگ وہ جن کو آپ سمجھتے تھے کہ میاں صاحب کے واپس آنے پہ اپنی سیاست کو اس حد تک مضبوط کریں گے اس حد تک تیز کریں گے کہ دوسروں کو لگ پتا جائے گا لیکن یہ سروے کروانے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کو لگ پتا گیا جب آپ ایسی رشتہ داریاں کرنے لگیں کہ نہ آپ کا ادھر جانا ہو اور نہ ان کا ادھر آنا ہو مثال کے طور پر آپ ایم کی ایم کے ساتھ اتحاد کی باتیں کرتے ہیں آپ تک کراچی میں کوئی سٹیک نہیں ایم کی ایم کا پنجاب میں کوئی سٹیک نہیں رشتہ داریاں اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ مٹھائیاں ایک دوسرے کو کھلائی جا رہی ہیں بس چہرہ دیکھ لیا ہے رخصت ہی نہیں ہو پانی ایم کی ایم پاکستان وہ جماعت ہے جس نے مشرف دور میں بھی اس کیبنٹ کا حصہ رہے پاکستان پیپلز پارٹی سے اتحاد کیا تو ان کی نظر میں پیپلز پارٹی نے دھگا دیا پاکستان مسلم لیگ نون سے اتحاد کر لیا پھر ان کو لگا پاکستان مسلم لیگ نون وعدے وفانی کرتی وہ پی ٹی آئے کے ساتھ آ گئے پھر انہیں لگا کہ پی ٹی آئے وعدے وفانی کرتی یہ سارے سٹیک ہولڈر ساری سیاسی جماعتیں ایک جگہ پہ جمع ہیں ان کے ساتھ جائیں گے وہ ادھر گئے ان کو پھر بھی یہ لگا کہ ہمارے وعدے وفانی ہوئے تو اب آکے وہ سچے پیار کی تلاش میں اپنا پانچمہ رشتہ پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کر چکے ہیں تو ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بلدیاتی الیکشن سے بائیکارٹ کرنے کے بعد ان کی جگہ پہ پوزیشن اگر مستحقم ہوئی ہے تو وہ جماعت اسلامی کی ہوئی ہے ووٹ کے ساتھ تک وہ دوبارہ حاصل کریں گے کیا یہ دماغی طور پہ کنجو چکے ہیں انہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا اگر سیاست کرنی ہے اگر برسر اقتدار آنا ہے تو اس کے لیے کھیل بھی ایسا کھیلی ہے جس میں پتا چلے کے لڑکے آئے بسورت دیگر آپ پہ بھی وہی باتیں ہوں گی کہ انڈیا جو ہے جس طریقے سے ورلڈ کپ کے اندر جیتا چلا آیا تو اس میں انڈیا نے اپنی مہارت کا بھی مظاہرہ کیا تھا حالانکہ پچز ان کے موافق تھیں اس پہ کھیلنے کا ہنر بھی انہوں نے سیکھا تھا آپ کو تو وہ بھی نہیں آ رہا دیکھئے کہ آنے والے دنوں میں کس کو ہنر ملتا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے با